بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم پرگرام ہیڈ ویڈن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بہت شمتری ناظرین اکرام ہیڈ ویڈن کے ساتھ ہم ایک نیا سیریز اپ پرگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہمارے مہمان ہوں گے کمپنیز کے ہیڈز یا ڈپارٹمنٹل ہیڈز وہ اپنے ویڈن کے بارے میں بتائیں گے کمپنیز ویڈن کے بارے میں بتائیں گے اور جو ویڈ گروز ہیں وہ ویڈن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویڈن is the ability to see invisible یعنی کہ جو انویزیبل ہے جو نظر نہیں آرہا جو دھندلہ ہے اس کو دیکھنے کی جس میں صلاحیت ہے اس کو ویڈن کا نام دیا گیا ہے یعنی کہ پانچ سال بعد دس سال بعد ویڈ کدھر ہوگی اور کمپنیز کدھر سٹینڈ کر رہی ہوں گی پروڈکس کدھر سٹینڈ کر رہی ہوں گی سرویسز کدھر سٹینڈ کر رہی ہوں گی تو یہ جو ہیڈز ویڈن پروگرام ہے ہمارا اس میں ہم جو کمپنیز کے ہیڈز ہیں ان سے ان کا کمپنی کے ویڈن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور جب ہم ویڈن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ورڈ اور جروز ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جب چینجز آ رہی ہیں تو اس چینجز کو اڈاپٹ کریں گے آپ اور یہ اگین جو ورڈ گروز ہیں وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو مشکل ترین کام ہیں کرنے والے ان میں سے چینجز کو اکسٹ کرنا یہ ایک کام ہے یہ دونوں مشکل کام ہیں ویڈن بھی بڑا مشکل ہے اور چینجز کو اکسٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو یہ ہیڈز ویڈن میں ہم یہ دونوں چیزیں ڈسکس کریں گے بسکلی اس کے ہم نے چار سیگمنٹس بنایا ہے جو کمپنیز کے ہیڈز ہوں گے ان کے ساتھ ہم چار سیگمنٹس میں بات کریں گے نمبر ایک وہ کمپنی پروفائل اپنا شئر کریں گے کیونکہ کمپنی کس پروڈکس میں سرویسز دے رہی ہیں ان کی کن اریاز میں وہ اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہی ہیں نمبر دو وہ اپنی س diamond آرشیurning شئر کریں گے نمبر تین بیریئیرز یا threats ان کو کیا ہیں وہ کمپنی کے related products کے related وہ سارے رائی کریں گے نمبر فور سیگمنٹس میں ہم کریں گے کہ وہ threats کو کیسے manage کریں گے یا اپنا فیوچر پلان یا اپنا سکسس پلان دے کے تو یہ آج پہلا پروگرام ہے یہ ہمارا اور ہمارے ساتھ زبردست پرسیلیٹی سائن وی گروپ آف کمپنیز کے سی او آصف نیازی صاحب ہیں ہم ان سے کمپنی ویژن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سائن وی گروپ آف کمپنیز کا کہ یہ کمپنیز کیا ہیں اس کا پروفائل کیا ہے انہوں نے اب تک کیا اچھیومنٹس کیا ہے اور کیا تھریٹس فیل کرتے ہیں بیریرز کیا کیا ہیں اور فیوچر پلان کیا ہے آزمی صاحب بہت شکریہ سیر ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی یہ ہیڈس ویژن یہ ایک ہم نے سیریز آف پروگرام شروع کی ہے جو بزنس آئرینٹڈ کمپنیز ہیں وہ اپنا ویژن دیں ہمارے پروگرام میں آکے اور کس ایریاز میں کام کر رہے ہیں کیا ان کا پروفائل ہے تو آپ سائن وی گروپ آف کمپنیز ایک بڑا ایک نام ہے سائی ایک گروپ آپ کو ہم آپ سائیں بیتی کے سئلے میں ہے بسیimme اللہ ویژن بھی دیتے ہیں بس ملل رہے ہم عراقی کرا ہے آپ جانب کر دو بھی اس لیٹن پروگرام کے کامپنی ہوگا تو آپ آپ کوھی بçons کلائوں کا خلافیا ہے ہیں خوف بھی دیکھنا چاہیے پلاننگ بھی کرنی چاہیے وی این بھی کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کا اس کا مشن سٹیٹمنٹ بنتا ہے مشن کے بعد اب بہت ساری چیزیں سٹریٹیجیز پلان کرتے ہیں پالیسیز ایس او پیز بنتی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کا سٹارٹ آف مائنڈ یہی سے ہوتا ہے کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ اوبجیکٹیو آپ کا ہے کوئی بھی آپ نے کوئی لائف گول ہے تو سب سے پہلے آپ کے شروع ہونا چاہیے اسی طرح سیم لائک ایک جنریک رول ہے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے انسان کو اور دماغ دیا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اور دنیاوی اوبجیکٹیو بھی ہے اور دینی اوبجیکٹیو بھی ہے دونوں چیزیں کھول کے دیئے ہیں دونوں ہمارے رائٹس ہیں دنیاوی چونکہ ہم لوگ ایک ذمہ داری ہے ہمارے فرض ہیں ہمارے ڈیوٹیز ہیں ایک انکم کا ذریعہ ہے ایک روزگار ہے اس کے لیے ساری فارملٹیز ساری چیزیں دے دی ہیں جو کہ سٹارٹ آف دی ڈی سے لے کر آج تک ہم لوگ کر رہے ہیں تو سیم لائک ڈیٹ تو میں نے بھی اس کیریئر جب سٹارٹ کیا ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اوبیسلی میرا لاسٹ جو ایڈوکیشن تھی وہ ایک ایم بی مارکٹنگ تھی اس کے بعد میں نے ہم ایکنومکس کیا میڈی این مارکٹنگ میں میں سرچ کی میں نے کچھ ملٹائی نیشنل کمپلی میں سٹارٹ میں کام کیا یونی لیور اور پاکستان اور کوکا کولا میں میرا دو سار کا ایکسپوئیر بنا اب یہ جو پورا میرا ایک کیریئر تھا ایڈوکیشن کے بعد پھر میں نے کیونکہ یہاں پہ ہم ساؤتھ پنجاب میں بلونگ کرتے ہیں ہم ملتان میں بلونگ کرتے ہیں اور اس سے بڑا پاکستان میں بلونگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں تھی کہ ہم باہر کا ایکسپوئیر لے سکیں آل آور دی ورلڈ کیا ہو رہا ہے دنیا کیا کر رہی ہے کیسے بزنس سٹارٹ کرتی ہے کیسے اس کا انڈ کرتی ہے کیسے ہم برینڈز دیکھ لیں ملٹائی دیکھ لیں آج بھی ہمارا بچہ جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے تین چار سال سے اس کے مائنڈ میں آج بھی پیپسی مکڈاللڈ کے ایف سی آج سٹارٹ سے کیوں ہے اس کی پیچھے بھی ایک وین ہے اس کی پیچھے ایک سوچ ہے خیر ہم اپنی شارٹ سٹوری یہ کریں کہ ہم نے اب اس لیول تک وہ محول چاہیے وہ انوائرمنٹ چاہیے وہ انفرسٹرکچر چاہیے وہ ریسورس چاہیے بٹ بیڈ لاک ہے کہ ہمارے پاس وہ کچھ نہ ہو سکا یا نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ہر انسان کو ایک اپنی کریٹیوٹی دی ہے اپنی سوچ دی ہے اس کے مطابق وہ صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا صلاح ضرور دیتا ہے الحمدللہ ہم نے میں نے اس کے بعد کیریئر کے بعد اپنی ایڈوکیشن کے بعد ہم نے دو سال ان کے ایکسپوئیر کے لیے وین کے لیے کہ میرا وین تو تھا ملٹائنیشنل کمپنی میں جب ہم نے کام کیا ان کا انفرسٹرکچر ان کا انوائرمنٹ ان کا وین ان کی سوچ ان کی مشن تو مجھے ایک ڈریکشن ملی وہاں سے میں نے سٹڈی کیا ہوا تھا پریکٹیکل کے لیے میں نے خود جان کے یہ کام کیا مجھے ایک گلوبلائز انٹرنیشنل ایکسپوئیر ملا ان کمپنی کا سٹائل کیا ہے کام کیسے کرتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کس طرح حیرارکی بناتی ہیں کس طرح سسٹم بناتی ہیں کس طرح ایچ آر کو دیکھتی ہیں کس طرح بینیفیٹس کو دیکھتی ہیں بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد اینڈ میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا دو دار ساتھ سے بزنس پاکستان گرافکس کے نام سے پاکستان گرافکس بسیکلی ہمارا ایک پرنٹنگ کا ایک کمپلیٹ سیٹ اپ تھا مجھے پرنٹنگ کا تھا ویجن میرا یہ تھا کہ میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنانی ہے سوچ آ گئی اس کے بعد پھر چونکہ ہم ریسورس بھی پیدا کرنے تھے محول بھی پیدا کرنا تھا ساؤتھ پنجاب کو جگانا بھی تھا ملتان میں کام شروع کرنا تھا تو بہت سارے چیلنجز ہمارے لئے لئے تھا آپ کہہیں کہ آپ کا ویجن جو تھا یا مشن تھا آپ کا ٹرین تھا آپ نے ایک ایڈیجنسی بنانی ہے آپ کا ایڈی ای مرکیٹنگ میں آپ نے ملتانیشنل کمپنیز میں کام کیا تو یہ آئیڈیا کہاں سے آپ کو کلک کیا ہے یہ جو اینجی یہ مجھے سفردست ہے میرے لیے میں انر کو اٹریکٹ کرتی ہے آئیڈیا جنریشن ہے اس پہ میں نے کام کرنا ہے اور یہاں پہ کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ملتان میں کمپنیز کا وہ ویجن نہیں ہے بہت سارے کمپنیز میں آپ کیونکہ اس فیلڈ میں دو ہزار ساتھ سے ہیں آپ نے دیکھاؤ گا کہ یہاں پہ وہ آئیڈ پہ کو وہ ایکسپینس کنسیڈر کرتے ہیں ایکزیکلی انویسمنٹ نہیں کنسیڈر کرتے ہیں انویسمنٹ کا ریٹرن ہے ایکزیکلی ہے جو بھی کوئی ایڈ میں پہ پیسہ لگائے گا تو اس پہ ریٹرن ہے بلکل ایسی یہاں پہ لوگ تو یہ ہیں کہ اس کو تو ایکسپینس کنسیڈر کرتے ہیں اور خرچہ ہو جائے گا ہم بلکل ایسی یہ کیوں آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ آیا یہ آیا اب بیسیکلی چونکہ ہمارا جو جمز ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے ہمارا جو گرینڈ فادر ہے ہماری جو ایک بیس آ رہی ہے وہ بزنس ہے میرے والد صاحب کا جو بیس تھا وہ ایک سینیٹری اور کنسٹرکشن ٹائپ آف بزنس کے ساتھ رہا ہے انہوں نے کوئی تیس سے چالیس سال انہوں نے کام کی ہے بزنس کی ہے میرے دادابو تھے وہ بھی آرل کائنڈ آف ان کا بھی ایک بزنس تھا ہم یہ والی کالاباک سے ہم بلونگ کرتے ہیں ان کا بھی بزنس رہا ہے شروع سے تو وہ جو آ رہی ہے بیس آپ کی جمز وہ تو ہمارا کرنا تو ہم نے کام ہی تھا میرے والد صاحب نے کیا پھر ہمیں اب یہ جو میری سٹڈی پھر ہم نے چونکہ ایک آہ کالیفکیشن کی میڈیا مارکٹنگ میں انٹرس پھر اب سب سے امپورٹن ہوتا ہے پرسیب یو سیلف آپ نے اپنے آپ کو جج کر دیا آپ کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں بنیں گئے ہیں اگر آپ نے وہ فامولہ جج کر لی ہے تو پھر اس میں آپ کی ڈریکشن تو آویسلی چینج ہونی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رستہ بنانا ہے تو میں نے وہ ٹائم پہ مجھے پتہ لگا اس ایکسپیرینس کے دوران ورکنگ کے دوران سٹڈی کے دوران کہ یا مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو میں نے سٹڈی کی تھی بائی چانس اس کا جب میں نے پریکٹیکل کام کیا ان کمپنیز کے ساتھ تو مجھے ایک میرا وی این وہاں سے مجھے ایک سوچ ملی کہ مجھے یہ کرنا کیا ہے بسیکلی میں وہ پروڈکٹ تو نہیں بنا سکتا ہوں جیسی بٹ ان پروڈکٹ کی پرموشنز میں مجھے انٹرس پیدا ہوا ان کی سیل ہوئی کیوں یہ پیپسی یہ کوک یا میں نے جو یونی لیور میں کام کیا تو ان کے برینڈز کے آئی لوریٹی ایمیج کیسے بنایا ان پروڈکٹا وہ ایمیج بتانے سے تو نہیں ہوا وہ آخر اس کو سٹارٹ لیے ہوگا ناکنگ کرتے 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 ہیمبرنگ کرتے کرتے ان برینڈ کا ایمیج ایسا کریٹ ہو گیا جو آج ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تین چار سال میں اس کے مائنڈ میں آج مکڈاللڈ کی ایف سی کوک یا یونی لیور کے کوئی بھی پروڈکٹس نہیں ہے تو ہمیں ان کو یاد ہوتے ہیں تو یہی کریٹی تھی کیا چیز وہ ٹول ہم نے میں نے کہا مل گیا تو ہم کوئی بھی چیز بنا لیں تو ہماری پرموشن ہوئی جائے گی اچھا وہ قدرتی طور میں میرے مائنڈ میں وہ ٹول آیا میں چونکہ ٹاکٹیف تھے اپنے آپ کو سمجھ سکتے تھے ایڈوکیشن ریلیمنٹ کر لی تھی پھر میں نے بزنس کو بھی سمجھا میں نے مارکٹنگ کو بھی سمجھا میں نے سیلز کو بھی سمجھا پھر میں نے خود فیزیکلی یہ مارکٹنگ سیلز کی ان کمپنیوں سے تو مجھے بہت زیادہ ایک ٹرس پیدا ہوا مجھے کانفیدنس پیدا ہوا ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سٹارٹ اپ لیا کہ نہیں میں نے بالکل یہی برینڈ پرموشنز مارکٹنگ وہی کام کرنا ہے بٹ پروڈکٹ کیا ہوگا یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگ جائے گا اب بیسیکلی تو وہی پروڈکٹ تھا جو پرموشن مارکٹنگ فیلال اسی پروڈکٹ کی پروڈکٹ اسی سے سٹارٹ ہوئی اب کرتے کرتے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروڈکٹ اس میں آنا شروع ہو گئی تو میں نے آپ کو سٹارٹ لیا پاکستان گرافک سے وہ میرا سٹارٹ کیریئر تھا جو ہم نے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بزنس فیملی تھی آپ نے جب یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا کام شروع کیا تو یہ بیسیکلی آپ شروع ملکل ایسی ہے تو یہ اب بھی دوہزار سات کی بات تو بڑی 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 ہسٹری ہو جاتی ہے اب بھی ڈیفکلٹ ہے بزنس پوائنٹ آگیو سے ایڈیجنسی کا بزنس رن کرنا one of the ڈیفکلٹ ٹاسک کیونکہ اس سنیریوں میں ایکزیکلی ایسی تو اس وقت تو اور ڈیفکلٹ ہوگا ہے ابھی آپ نے تو بہت سارا کام کر لیا اس میں تو آپ کے فاظر نے آپ کی فیملی نے آپ کو اس وقت کوئی سپورٹ کی یا آپ کو ڈسکرنج کیا ہو تو ابا کدھر جا رہی ہو یہ تو بڑا ڈیفکلٹ ٹاسک ہے اس سے کیوں گزرے ہو سمپل کوئی سٹور بنا لو گو کمپنی بنا لو گو پروڈکشن کار نہیں وہ تو آبیسلی میرا اپنا والد صاحب کا ہمارا سینیٹری کا کنسٹرکشن ریلیونٹ بزنس تھا اس سے اچھا کام کیا ہوتا کہ میرے ساتھ بیٹھے بھائی اس سے اچھا کیا کام ہے اور آج کل آپ دیکھیں واقعی سے اچھا کیا کام ہے آج کل جو گلوبرہ پچھلے چار پانچ سال کو آپ دیکھیں اور ریل سٹریٹ ہی سب کچھ ہے وہی سینیٹری وہی الیکٹریشن وہی الیکٹرونکی شاپس وہی یہ سارا مٹیریل پروڈکشن ساری گیم ہی اسی کی ہے انہوں نے بالکل سپورٹ کیا بٹ میں دیکھیں میرا انٹرسٹ اس میں اس وقت دل نہیں جو کہتے نا جس کے گھر میں وہ کچھ فسلیٹی ہوتی ہے تو اس سے وہ محروم ہوتا ہے تو میرے گھر میں میرے جو تایابو تھے جو ہماری فیملی بزنس تھا وہ کنسٹرشن سینیٹری الیکٹریشن اور یہ سارے مٹیریل کی کام جو آج چیزیں آج نیڈ ہیں تو مجھے وہ تیس چالیس سال کا پتہ ضرور تھا کام کہ اس کا کہاں کھپت ہوتی ہے کیسے ریٹرن ہوتا ہے کیسے انویسمنٹ ہوتی ہے کیسے لگایا جاتا ہے کیسے کونٹریکٹ میں چیزیں دی جاتی ہیں کیسے کریڈٹ کی جاتا ہے تو بٹ میں ہے کہ میں نے کہا یار میں جو اپنے آپ کو سٹڈی کیا پڑا اور ملٹائک میں کام کیا تو پھر میرا سوچ ذرا اوپر تھی میں نے کہا میں کام ایسے کروں جس سے مجھے ذرا سوٹ کرے مجھے میری سکلز کو آپ کے اپنی جائز تھی جی بلکل اپنی جائز تھی اور اس میں آپ کی فیملی نے سپورٹ کی شروع میں سٹارٹ اپ تھا میرے بلکل فادر میرے سب کچھ تھے اور والد صاحب کی سپورٹ بلکل تھی سپورٹ تھی چونکہ ہم لوگ میوالی سے تھوڑے سختی تو ان میں اندر تھی تو ہم نے ہاری جو تربیت آیا وہ بڑی سٹرانگ کی گئی ہے ہماری باڈی بڑی سٹرانگ بنائی گئی ہے شروع سے تک تو ان کو پتا ہے کہ میں نے جو تربیت بنا دی بچوں کو ایڈوکیشن دے دی تو ہم ان کو جس فیلڈ میں چھوڑیں گے کامیاب تو یہ اس میں ہوئی جائیں گے انشاءاللہ چاہے وہ میری پروڈکشن کی فیلڈ میں آئیں گے سینیٹری میں آئیں گے یا پھر ہم اپنی ایڈوٹائزنگ میں آئیں گے یا کسی بھی میڈیکل میں فیلڈ میں جائیں گے تو تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے ایڈوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس لیے ہمیں ان کو کانفیڈنس دا کہ پھر ہم نے جب چوائس کی پھر ایڈوکیشن کے بعد یہ فیلڈ ہمارے لئے سوٹیبل ہے تو پھر انہوں نے بالکل اینڈ دا اینڈ جب میں نے ڈسین لے لیا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہم نے جب مشینری یہاں لگائی پاکستان گرافکس میں تو پہلا پرنٹر دوزار ساتھ میں ہم لے کے آئے تھے ملتان میں ساؤت پنجاب میں کنسپٹ کم تھا پینافلیکس پرنٹنگ کا جب پرنٹرز کا دور تھا ہاتھ میں لکھتے تھے اس کے بعد ٹکنالوجی کنورٹ ہوئی پھر اس کے ہم اپگریٹ کرتے گئے وہ اپنی امپورٹ کی تھی ہمارے وہ ڈیجٹل مشین ہیں اس میں ہمارے پاس دیفرنٹ کائنڈ آف لارس فارمیڈ ڈیجٹل پرنٹرز ہیں آف سیٹ کے پرنٹرز ہیں تو میں نے ڈیزائننگ پرنٹنگ ایک بیس ہے اب ایٹورٹائزنگ ایجنسی کراچی لاور اسلام آباد میں ہم باہر بات کریں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا صرف وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے سکلز ہوتی ہیں پریزنٹیبل سکلز ہوتی ہیں کمیونکیشن سکلز ہوتی ہیں کنورورین سکلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کام میڈیا ایجنسی کو کام مل جاتا ہوتا ہے اس کے اپنا کوئی ایسٹ نہیں ہوتا ہم واحد اپنے آپ کو آوٹسوس کر لیتے ہیں تو ہم واحد ایجنسی ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں چیلنج تھا کہ یہاں پہ اس طرح نہیں چلنا کام خالی باتوں سے نہیں ہونا خالی ایجنسی کا کام نہیں ہونا اس کے لیے ان کے لیے وہ ایجنسی کافی ہیں جو جنہوں نے انفرسٹرکچر بنائے ہوئے بات یہاں میں ہمیں پریکٹیکلی فیزیکلی چیزوں کو لانا ہے تو میرے لیے دو چلنجز تھے کہ ایجنسی کا بھی ایک سپوئیر دینا ہے بات ہم نے انویسمنٹ کے ساتھ آنا ہے فیزیکلی بھی ہم نے لے گیا ایک لڑکے کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں یہ پیج دیزائن کر کے دو ایک پیج دیزائن کر کے دیتا ہے اس کے لیے دیزائن کے تین پیج آپ کہتے ہیں یہ تو تین ہوئی فضول ہیں تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو تین کر دی ہیں آپ نے خود کروا لیں تو آپ کے پاس اپنا ایک تین ہونی چاہیے تو اس پر بھی آپ کو ابھیسلی پھر مجھے پتا تھا مجھے انفرسٹرکچر بڑھانا ہے کام بڑھانا ہے تو جب میں نے سٹارٹ اپ کیا تو میرے پاس دو چار پانچ لوگوں سے ہم نے کام سٹارٹ کیا لیبر سے سٹارٹ کیا مشینری آئی پھر الیکشن ہائے پھر ہم نے اس پہ کمپینز کی پھر ڈیفرنٹ ہم نے اس پہ پرنٹنگ کا کام کیا پھر ایکزیکیوشن کا کام کیا فیبریکیشن کا کام کیا ڈیزائنرز کے ساتھ ملے پھر اپنی لیبر کو بڑھاتے گئے اپنے ریسورسز کو بڑھاتے گئے مارکٹنگ کے لوگوں کو بڑھاتے گئے وہ ایک ہمارے پاس پرنٹ مارکٹ تو اس کو کرتے کرتے پھر آؤڈور میڈیا ایجنسی ہم نے ریجسٹر کرائی سائنوے 2009 میں دو سال کے بعد پاکسان گرافز کے بعد ہم نے وہ سٹارٹ کی وہ سائنوے ایڈوٹائزر کے نام سے ہے وہ ہماری آؤڈور میڈیا ایجنسی تھی جس میں ہمنا بل بورڈز ہمارا اس میں ویہیکل برینڈنگ ہے ہمارا موویبل جو ہماری اس میں ایکٹیوٹیز ہیں چوک برینڈنگ ہے سٹیمرز ایکٹیوٹی ہے یہ ہم آؤڈور آؤٹو فارم میں ہمارا یوز ہوتا ہے یہ پروڈکس تو ہم نے وہ سٹارٹ اپ کیا آؤٹو فارم ایجنسی بل بورڈز کا نیٹورک ہم نے کرنا تھا وہ سٹارٹ کرتے ہوئے پھر ہم نے کوئی چار پانچ سال یہ بل بورڈز ہیں یہ آپ کے جی الحمدللہ سائنوے ایڈوٹائزر کی دومین میں آتا ہے یہ آؤڈور میڈیا ایجنسی میں آتا ہے اکمپلیڈ میڈیا این مارکٹنگ سلوشن ہمارا یہ سلوگن ہے تو میں نے یہ سہود پنجاب ٹارگیٹ تھا سات کا بات سے لے کر سائی وال تک ہمارے کوئی پچیس سے تیس ٹاؤن تھے جس کو ہم نے فل کرنا تھا بہت بڑا ٹاس تھا کوئی ایراؤن میرا ایک ون ففٹی بل بورڈز کا نیٹورک ہے جو ان سٹیز میں ہم نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا مارکیٹ کی یہ چار پانچ سال کا سفر لگا یہاں پہ ابھی تک سٹیل ہے یہ کام تو نہیں رکنے والا کام انویسمنٹ نہ رکنے والی ہے اور پینیٹریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز میں اور یہ ہم نے کام کرنے کے بعد پھر میں نے لاہور آفیس بنایا سرفسز پوائنٹ ہوئی سے کراچی آفیس بنایا سرفسز پوائنٹ ہوئی سے کہ کچھ کمپنیز کے ساتھ ہم نیشن وائیڈ کام کرنے لگ گئے کہ ہم آپ کو سہود پنجاب سے ضرور بلاؤنگ کرتے ہیں but we will provide all over there ہم سروسز ہم آپ کو دے سکتے ہیں میڈیا کی پرنٹنگ کی ایگزیکیوشن کی نیشن وائیڈ تو الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اپنی ٹیم الائن کی ہم نے ریسورسز بڑھائے ایچ آر پہ فوکس کیا تو ہم نے یہ سارے کام کرنے کے بعد سائن وی ایڈورٹائزنگ اور پاکستان گرافک سے ہم نے کمپلیڈ پرنٹنگ سے لے کر اور ایگزیکیوشن تک کی تمام تر سروسز ہم نے اس میں پروائیڈ کی اپنے کلائنٹس کو اور الحمدللہ کلائنٹس کا بھی ٹرس بڑھتا گیا اور کلائنٹس ہم نے ایک دو سے شروع کیے تھے اب در مور دین ہنڈرڈ برینڈز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ہنڈرڈ کمپنیز کمپنیز ہیں وہ یہ سہود پنجاب کی ہیں نہیں نیشن وائٹ نیشن وائٹ ہے سہود پنجاب کی تو بہت کم کمپنیز ہیں یا الموس کوئی تھرٹی تو فورٹی کمپنیز ہوں گی جو مکس ان میچ باقی ہمارا پورے پاکستان میں ہم لوگ سرسز دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا پرنٹنگ کی کوئی سرسز ہے کوئی ایکٹیویشن کی سرسز ہے کوئی آؤٹڈور کی سرسز ہے کوئی ایکزیکیوشن کی سرسز ہے کوئی آپ کہہ سکیں کہ سوشل میڈیا کی سرسز ہے اب سوشل میڈیا اس کے بعد دوہ دار سترہ اٹھرہ جب کوویڈ آیا تو ہمارا ایک دپارٹمنٹ رہ گیا تھا سوشل میڈیا کا کریٹیو دپارٹمنٹ ایونڈ مینجمنٹ دپارٹمنٹ پھر میں نے اس کو ریجسٹر کرایا سوشل بیکری کے نام سے پھر سوشل بیکری ہمارے ریجسٹر ہوئی دوہ دار اٹھارہ میں تقریبا اس کے بعد پھر ہم نے کریٹیو ایجنسی کا پلان کیا کہ یہاں پہ کریٹیو ڈیزائن ہونے چاہیے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہونی چاہیے ایونڈ مینجمنٹ کا کام پروفیشنل ہونا چاہیے یا ہمارا جو بھی کریٹیو کنٹنٹ ہے ایڈیشنل مارکٹنگ یہ جو گیپ تھا ہم نے وہ فیل کیا اور ابھی تک ہم اس پہ اپگریڈ کر رہے ہیں پروڈکشن پہ آ رہے ہیں اپنے ٹیم کو پولش کر رہے ہیں اب اس کو انہانس کر رہے ہیں اب اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکنسز تھی ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں اور نیشن وائیڈ ہم سرفسز دے رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا چونکہ میرے لاز دوبائی سے ہیں میری لیے گوڈ لک ہے اب جو چیزیں آگے سوشیشن آ رہی ہے تو انشاءاللہ میرا کچھ کام وہاں پہ آریڈی تھا بٹھ ہم اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں زیادہ ایک اپرچونٹی ہے تو میرا گھر ہے تو میرا ریسرچ وہاں پہ بہت اچھی ہے میری چونکہ میں وہاں پہ رہا کافی ہوں میرا پلان ہے انشاءاللہ پاکستان کے بعد مجھے وہاں پہ بھی کس کام کرنا ہے یہ نظیم ہماری گفتگو جانی ہے اور یہاں کے ٹائن و شارٹ بریک کا موسیقی